جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے نا پیم کسان سامانیت کا جو پیسہ ہے سبھی کسانوں کی خاتوں میں آ رہا ہے لیکن میرے دوست سبھی کسانوں کی خاتوں میں نہیں آ رہا ہے کچھ کسان ایسے ہیں جن کا تسواں کسٹ آ کے گراہوں کسٹ نہیں آیا اور کچھ کسان ایسے ہیں جن کا پانچوہ چھٹوہ کسٹ آ گیا اور آنے والا کسٹ رکھ گیا اور کچھ کسان ایسے بھی ہیں جن کا ایک دو کسٹ آیا اور آنے والا کسٹ رکھ گیا اور کچھ کسان ایسے بھی جن کا پیسہ بھی نہیں ہے سو دوست ایسے استطیق میں آپ کا ان کے پیم کسان کی اپسوٹ بھی سائٹ پہ جاتے ہیں اور جب جا کے وہاں سے اپنا اسٹیٹس چکر کرتے ہیں تب آپ کو انفارمنٹ سے ملتی ہے کہ آپ کا پیسہ کس کارر سے ہی آ رہے سو دوست اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہوں کہ ایک ویب سائٹ میں اپ ڈیٹ ہوئی اپ ڈیٹ ہونے سے آپ کو کیا کیا فائطہ مل سکتا ہے سو دوست پھوری جان کرنے لئے ویڈیو کے انتظر بنے رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے نہیں سید آپ کو اچھی طرح سے جان کر اینبل پائے گے سو دوست میں آپ کو بتا دوں ویب سائٹ پہ آنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو گونگل میں سیمپل درگیہ سے لکھنا ہے pmkisan.gov.in اس پہ آنے کے بعد آپ سیمپل درگیہ سے آپ کو اسکل کر کے نیچے آنے اس پہ آپ کو کلک کر دینے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے ہمارے سامنے اس طرح سے انٹر فیس ہوگا سو دوست اس ویڈیو میں آپ کو میں کمپلیٹ سکھانے والوں ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس سے کیا کہ آپ کا فائدہ ہو سکتی ہے سو دوست بہت دوست ایسے بھی ہیں جن کو بھی پتہ نہیں ہے کہ پی ایم کسان کی اپسر ویب سائٹ پہ کیسے آئے اور اپنا اسٹیٹس کیسے چک کریں سو دوست اگر آپ بیسٹ چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کہنی ہے اپنے موبائل سے آپ کو گوگل اوپن کر لینے اور یہاں پہ سیمپل کسی ویب سائٹ کو لکھنے کیا ہو سکتا نہیں ہے میں آپ کو ویب سائٹ لکھنے سجیسن نہیں دوں گا صرف آپ کو سیمپل طریقے لکھنا ہے پی ایم کسان دیکھ سکتے ہیں پی ایم کسان لکھنے کے بعد آپ کو سرچ پر کلک کر دینی ہے جیسے آپ ساچ پر کلک کریں ہیں یہاں پہ آپ سان سب سے پہلے آپ سان آ رہا ہے پی ایم کسان اس پہ کیا کی نہیں آپ کو کلک کر دینی ہے جیسے آپ ساچ پر کلک کریں ہیں ہمارے سامنے اس طرح سے انٹریفیس ہوگا سب سے بات کرتا ہوں دوستو اس کا پہلے اپسائٹ تھی کے بعض دوسری ٹائپ یہ تھا ہاں پہ اپسائٹ جو اپدیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ دیسکتے ہیں یہاں پہ آگیا ہے آپسن کلک ہے now your registration number یعنی اگر آپ کو اپنا registration number نہیں پتا ہے تو آپ سیمپل طریقے سے آنسے جانکہ لے سکتے ہیں دوسرا آپسن آگیا ہے موبائل نمبر کا اور تیسرا ہے registration number کا یعنی اگر آپ کے پاس موبائل نمبر ہے تو آپ پہ اپنی سیمپل طریقے سے اپنی موبائل نمبر ٹائپ کر کے capture code ٹائپ کر کے get data پہ کلک کر کے اپنی شیٹرز کے جانکہ جانکہ لے سکتے تھے اگر آپ کے پاس موبائل نمبر نہیں ہے اور آپ کے پاس registration number ہے تو اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کو بیاد کیا کنی آپ کو اپنی registration number یہاں پہ ٹائپ کر لینے ہیں then نیچے capture code capture code یہاں پہ پھیٹ کر لینے then get data پہ آپ کو کلک کر دینے ہیں جسے آپ کلک کریں گے آپ کے جو status ہو جائے گے لیکن اگر نہ ہی آپ کی موبائل نمبر سے یہاں پہ data status ہو رہا ہے نہ ہی آپ کے registration number سے تو کیا کرنے آپ کو یہاں پہ لکھنے کلک ہے to a or now registration number یعنی اپنی registration number نکالیں اس کے لئے آپ کیا کرنے اس پہ آپ کو کلک کر دیں جسے آپ اس پہ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پہ اپسان ہے انٹر موبائل نمبر اب آپ کے موبائل میں ڈاؤٹ ہے کون سا مول ہے میں ٹائپ کروں تو سو دوسر میں آپ کو بتا دوں آپ کو ہی ہے مول نمبر ٹائپ کرنی ہے جب آپ نے کی وائسے کروایا اور کی وائسے کرتے وقت اپنے جو مول نمبر ہوں پہ دیا آپ کے مول پہ اوٹ پی آیا تھا وہ ہی آپ کو نمبر لگانے ادروائز کوئی دوسرے نمبر آپ کو نہیں لگانے اگر آپ دوسرے نمبر لگانے یہاں تو انٹر انکریکٹ ڈاؤٹر لکھیا جائے یا پھین کہے گا یہ کی وائسے کمپریٹ کریں تو دوست کیا کرنے آپ کی اپنی مول نمبر ٹائپ کر لینے دن نیچے آپ سے ناکیپچر کوڈ کا اوٹ گٹ موبائل اوٹ پی پہ آپ کو کلک کرنے get موبائل اوٹ پی جیسے آپ کلک کرنے آپ کی مول پہ اوٹ پی آیا جائے گا یہاں پہ پیٹ کرنے کے بعد آپ پوری انفارمیشن یا سی لے سکتے تو چلی اگر آپ کی پاس مول نمبر ہے کیا کہ نہیں اپنی مول نمبر سے ہمیں اسٹیٹس کی جن کر یہاں پہ دیکھ آپ کو لائب دکھا دیتا ہوں چلی مول نمبر بھی آپ کلک کر دیں آپ کیا ہے یہاں پہ مول نمبر ہم ٹائپ کر لیتے ہیں اور مول کی مادیم سے ہماری کیا اسٹیٹس ہے کیا سو رہی ہیں آپ پہ سیمپل تریکی سے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کیا کہ نہیں آپ کو اوپر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹریویو لیں آپ پہ اپنی مول نمبر ٹائپ کے نیچے آپ سنے کیپچر کوڈ کے کیا کہ نہیں آپ کو یہاں پہ آپ کی جو بھی کیپچر کوڈ ہے آپ پہ آپ کو پیٹ کر لینے پیسہ آنا شروع ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جلدی کیا 982,000 ایک سیمی ریشترین کا ہوا کسی کارنٹ چین کا رک گیا تھا یہاں پہ آپ کو اس کو لکنیچہ نہیں اور یہاں پہ پیپیمی سینی پی اپیمی سکے ہونے کے بعد بینک کب سمیٹ کیا 16 اپریل 2022 میں یعنی ان کا پیسہ آنا شروع ہو گیا یہاں پہ ان کی جو پہلی کسٹہ بینک کسٹہ آنا شروع ہے اور دوسرا کسٹہ ایک سینی 2022 میں اور آپ کے جو ثرڈ کسٹہ یہاں پہ ہے ایک 35 2022 میں پہلا جو ایمانٹ آ رہا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بینک سو نہیں اور یہاں پہ نہیں سو رہے لیکن یہاں پہ دکھا رہا ہے ڈی اپسی بینک میں آپ کو جو پی ایم کسٹہ پیسہ رکھ گیا تو آپ کو چنٹہ کرنے کی کوئی سکتے نہیں جسے آپ کی اگلی مہینے کی کسٹہ آ جاتی ہے اس میں کبھی کیا ہو دینا ایک مہینے میں آپ کا دو کسٹہ آ جاتا ہے یا پھر تین کسٹہ آ جاتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو جتنی پیسہ رکی ہوتی آپ کے ایک ہی مہینے میں آ جاتی ہے تو دوست اگر آپ کے پیسہ نہیں آنے تو آپ کو بیٹ کرنے یا آپ کا پیسہ جرور آئے گا سو دوست جو پیم کسٹ سمانیت کے برامہ کسٹ آنے کے سنبھاؤنا اسی منت میں آ جائے گی ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ کا جو پیم کسٹہ کا پیسہ اسی مہینے میں آ جائے اگر آپ اپنے اسٹیٹس نہیں چکر پا رہے تو سیمپل تریکی سے جا کے وہاں سے اسٹیٹس دیکھ سکتے ہم نے ویڈیو آلیڈ بتائیں میں پورا پریاس کروں گا کہ آپ کسی آپ سی ویڈیو لاسکوں اگر آپ کسی انہیں ٹاپک ویڈیو چاہیے تو بھی کمیڈ سکسن بتائیں میں پورا پریاس کروں گا کہ آپ کسی ویڈیو لاسکوں تو چلی دوست ملتے ہیں کچھ ایسے ساندھار ویڈیو کے ساتھ تب تک لے بند ماترم جائے ہند